اسلام علیکم دوستو آج یہ ہم اپنے فام پر بکریوں کو سرسو کا تیل جو ہے وہ پلائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح پلانا چاہیے بکریوں کو اور اس کے کیا کیا فائدہ ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ سرسو کا تیل کس طرح پلائے جاتا ہے اور یہ کس لیے پلائے جاتا ہے ایک تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ اس کے اندر جو ہے پیٹ کا حازمہ کے لیے بہترین ہے پیٹ بکریوں کا پیٹ کا حازمہ درست رہتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے موشن وغیرہ بھی نہیں لگتے اور تیل پلانے سے بکریوں میں شائننگ بھی آتی رہتی ہے اور یہ وقفے وقفے سے پلائے جاتا ہے دیلی نہیں پلاتے اس کو کچھ دن چھوڑ کے پھر ہم اپنی بکریوں کو پلاتے ہیں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز دیکھنے کو ملے اور یہ ویڈیوز انشاءاللہ آپ سب کے لیے فائدہ مند رہے گی اور ہمارے توسط سے آپ دیکھتے رہے ہیں اور بکریوں کا یہ دیکھیں یہ تیل پلا رہے ہیں پلاتے ہیں عشق بہر اسلام علیکم مرحب اسلام چل ہے دوستو ٹھیک ہے آپ ٹھیک یہ تیل پلا رہے ہیں یہ کتنے سی سی والے انجکشن ہیں یہ چھوٹے کو دس سی سی پلا تھے اور بڑے جانبے کو بیس سی سی بڑی بکریوں کو بیس سی پلا تھے اور یہ چھوٹی بکریوں کو یہ دس سی سی پلا تھے تو یہ پلا کے در دکھائیے گا دوستو کو تو اب یہ دیکھیں انجیکشن نیا استعمال کرتے ہیں یہ استعمال کرنے کے بعد یہ نیا انجکشن ہے اس کے ساتھ سرنج ہوتی ہے یہ سرنج ہم اس کو ویسٹ کر دیتے ہیں زائع کر دیتے ہیں اور یہ انجیکشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ انجیکشن دکھائیے گا یہ انجیکشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ 20 ایمل کا انجیکشن ہے یہ بڑی بکریوں کو جو ہے نا بڑی بکریوں کو جو یہ پلاتے ہیں بڑی بکریوں کو 20 اور یہ چھوٹی بکریوں کو یہ 10 سیسی جو پٹ ہے 8-10 مہینے کی ان کو 10 سیسی جو بڑی بکری ہیں ان کو 20 سیسی اور اس کی سرنج جو ہے یہ آپ اس کو ضائع کر دیں گے اور اس طرح یہ دیکھیں یہ سرسو کا تیل یہ خالص تیل ہے بلکل خالص تیل ہے سرسو کا یہ ابھی ہم لے کے ہیں اور یہ ابھی بکریوں کو پلائیں گے یا جا آپ پلا کے دکھائیے گا کہ بکریوں کو اس طریقے سے آپ نے پلانا ہے سرنج میں ڈال کے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ بکریوں کا ایک تو حازمہ آپ کا درست رہے گا میدہ اس کا بلکل تھنڈا رہے گا اور اس کے موشن کی بیماری ہوتی ہے بار بار بکریوں کا آپ دیکھتے ہیں کہ موشن لگ جاتے ہیں تو وہ موشن بھی نہیں لگتے اس کے پلانے کی وجہ سے اور اس کے بائلوں میں جو شائننگ آپ دیکھتے ہیں کہ بکریوں میں آئی بھی ہوتی ہے اکثر بکروں میں دیکھیں آپ شائننگ آئی بھی ہوتی ہے آپ بولتے ہیں کہ یہ شائننگ اس طرح آئی ہیں تو یہ تیل پلانے کی وجہ سے بھی آتی ہے یہ دیکھیں یہ انجیکشن بھر کے پلا رہے ہیں جس بکریوں کو نہیں پلایا اور کچھ تو بکریاں ایسی ہوتی ہیں وہ خود و خود بھی تیل پی لیتی ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے پلا رہے ہیں اور بکریوں کو تقریبا تقریبا مہینے میں دو دفعہ تین دفعہ ہم لوگ پلاتے ہیں یہ بڑی بکریوں کو اور جو گبن بکریوں ہوتے ہیں ان کو تھوڑا زیادہ پلاتے ہیں اور جو پٹ ہوتی ہیں ان کو کم پلاتے ہیں تاکہ وہ زیادہ موٹی نہ ہو جائیں اس وجہ سے پیٹ کی مختلف بیماریاں بھی اس سے نہیں لگتی کیونکہ آزمہ درست رہتا ہے کھانے پینے میں بھی فائدہ مند ہوتے اور کھانا بھی ان کو لگتا ہے اور تیل پلاتے وقت جو ہے نا وہ آپ احتیاط کریں کہ تیل جو ہے وہ اگدم سے آپ بکریوں کے موہ میں نہیں ڈالیں کیونکہ سانس کی نالی میں بھی جا سکتا ہے اس لئے احتیاط سے پلائیں آہستہ آہستہ سرنج آپ نے خالی کرنی ہے اور یہ اپنے جانوروں کو ضرور پلائیں اس سے جو ہے اس کا حازمہ بھی درست رہے گا اور آپ کو جو قبض کی جو شکایت ہے بکریوں میں قبض اور موشم کی شکایت وہ بھی آپ کو جو ہے نہیں ملے گی دیکھ سکتے ہیں یہ پلار ہیں اور اس سے شائننگ بھی آئے گی اور یہ ہے کہ یہ جسم کو بھی تھنڈا رکھے گا میدے کو بھی تھنڈا رکھے گا مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے پیچ کو لائک کریں اور ہمارا چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ کو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ملے گی اور مختلف دوستوں کے لئے شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ فائدہ من ویڈیو ملے اور وہ بھی دیکھیں اور اس سے فائدہ حاصل کرسکیں اپنا خیال رکھئے گا اپنے جانوروں کا بھی خیال رکھئے گا اللہ حافظ